اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت سوم کے اردو قوائد کا عنوان فیل پڑھیں گے بچوں فیل آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں آپ کو معلوم ہے فیل کسے کہتے ہیں پھر بھی میں آپ کو ایادہ کے طور پر دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں بچوں فیل ایسا کلمہ ہے جس سے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے فیل ظاہر ہو رہا ہے تو اسے ہم فیل کہتے ہیں جیسے ہے پڑھا لکھا کھایا پکایا دوڑا وغیرہ اب بچوں جیسے مثال کے طور پر احمد سے سبق پڑھا اس میں فیل کیا ہوا پڑھا سبا نے لکھا تو اس میں لکھا کیا ہوا فیل ہوا تو بچوں جس میں بھی کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے ہم فیل کہتے ہیں اب بچوں ہم اس کی مش کی طرف بڑھتے ہیں مندہ جزیل جملوں میں صرف فیل الگ کر کے لکھیں بچوں یہ جملے ہیں اب آپ کو ان میں صرف فیل الگ کر کے لکھنے ہیں جس طرح میں نے کام کیا ہے آپ بھی اسی طرح کریں گے لیکن لال پین استعمال نہیں کریں گے آپ بلو استعمال کریں گے نیلی پینسل استعمال کریں گے نمبر ایک ہے ہم سبق یاد کر رہے ہیں ہم سبق یاد کر رہے ہیں اب ہم کیا کام کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یاد کیا ہوگا فیل ہوگا کون شور کر رہا ہے اب اس میں کیا کام ہو رہا ہے یعنی شور ہو رہا ہے کام کر رہا ہے کوئی تو شور کیا ہوگا فیل ہوگا اب اسی طرح یہاں آگے کے جملے میں آپ خود فیل کو ڈھون کر اس مرش کو مکمل کریں گے اپنی کاپی میں میں جملے پڑھ دیتی ہوں دل لگا کر کام کرو وہ امتحان میں اول آیا میں نہیں جاؤں گا وہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے آپ کہاں جایا کرتے تھے ماں باپ تو بچوں سے پیار کرتے ہیں آپ کو کہاں جانا ہے امی نے بریانی پکائی بچوں آپ بھی اپنی کاپی میں اسی طرح فیل کی پہلے وضاحت اتاریں گے پھر اس کی مش کریں گے نہایت بہترین خوش خطی کے ساتھ آپ اس کام کو مکمل کریں گے اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت سونک اردو قوائد کا عنوان حرف پڑھیں گے بچوں حرف ایسا کلمہ ہے جو دو اسموں یا فیلوں کو ملانے کے کام کریں اس کا الگ سے کوئی استعمال نہ ہو نہ کوئی اس کا مطلب ہوتا ہے بلکہ یہ حرف جملوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں اسے حرف کہتے ہیں ایسا کلمہ جو اسموں یا فیلوں کو ملانے کا کام کرے الگ سے اس کا کوئی استعمال نہ ہو سکتا ہو اسے حرف کہتے ہیں حرف کیا ہوتے ہیں بچے جیسے نے میں سے اور ان حروف کا الگ سے کوئی مطلب ہے نہ کوئی استعمال یعنی ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا نے میں سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بلکہ یہ دو اسموں اور فیلوں جو اسموں یا فیلوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کا کام دو اسموں اور فیلوں کو ملانا ہے ان کا کام کیا ہے اسموں اور فیلوں کو ملانا ہے الگ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بلکہ یہ جملوں میں جب استعمال ہوتا ہے تو جملہ مکمل ہوتا ہے اب بچوں ان جملوں میں سے ان حرف کا استعمال کیا گیا ہے اب دیکھئے مثال کے طور پر ہے بچوں نے دودھ پی لیا ہے اب جملہ اگر میں یہ بولوں گی بچوں اب دیکھیں در نے حرف ہے نے کا استعمال کیا ہے تو یہ حرف ہے اب میں اگر یہ جملہ بولوں بچوں دودھ پی لیا ہے تو جملہ درست نہیں لگے گا بچوں نے دودھ پی لیا ہے جملہ مکمل ہو گیا ہے اب دوسرا ہے پڑھنا اور کھیلنا دونوں ضروری ہیں اس میں اور کیا ہے حرف ہے سب لوگ گھر میں تھے اب اس میں کیا ہے میں جو ہے حرف ہے ہمارا گھر اسکول سے دور ہے ہمارا گھر اسکول سے دور ہے اس میں حرف کیا ہے سے تو بچوں اگر ہم ان میں جملوں میں حرف کا استعمال نہ کریں تو حرف جملہ درست نہیں معلوم ہوگا اس لیے ہمیں حرف کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ جملے کی خوبصورتی قائم رہے اب آپ اس کو کیا کریں گے بچوں اس وضاحت کو اپنی کاپی میں اتاریں گے اسی طرح جس طرح میں نے لکھا ہے اس کی مش ہم آگے کرتے ہیں بچوں ابھی ہم نے حرف سمجھا تھا اب ہم اس کی مش کرتے ہیں مندجہ زیل جملوں میں سے حرف الگ کر کے لکھیں اب یہ جملے دیے گئے ہیں بچوں ان میں سے آپ کو حرف علیدہ کر کے سامنے لکھنے ہیں آپ کا گھر کتنی دور ہے اب اس میں سے حرف کیا ہے کا اب آپ کا یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے یہ کتاب آپ کی نہیں اس میں سے حرف کیا ہے کی ٹھیک ہے آپ کی ادھر لکھیں گے اب باقی جملے بچوں میں یہاں پر پڑھ رہی ہوں آپ خود اپنے طور پر یہ حرف علیدہ کر کے سامنے لکھیں گے آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں آپ کو کہاں جانا ہے میں نے اسے سمجھا دیا تھا اس وقت اسکول میں کوئی نہیں تھا آپ سے کس نے پوچھا ہے احمد اور علی بھائی ہیں بچوں آپ اپنی مشک کو نہایت خوبصورت طریقے سے خوشخط کر کے لکھیں گے اپنی کاپی میں اس کام کو مکمل کریں گے نہایت بہترین خوشخطی کریں گے اور جہاں میں نے لال رنگ استعمال کیا ہے آپ ادھر نیلی پینسل استعمال کریں گے اور بہترین خوشخطی کے ساتھ اس مشک کو مکمل کریں گے اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت سوم کے اردو قوائد کا عنوان الفاظ مترادف پڑھیں گے بچوں الفاظ مترادف کسے کہتے ہیں جن لفظوں کے معنی ایک ہی ہوں انہیں ہم معنی الفاظ یا مترادف کہا جاتا ہے یعنی بچوں الفاظ علیدہ ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتے ہیں لکھنے میں عملہ علیدہ ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے معنی ایک ہی ہوتے ہیں جن لفظوں کے معنی ایک ہی ہوں انہیں معنی الفاظ یا مترادف کہا جاتا ہے اب بچوں ہم اس کی مشک کی طرف بڑھتے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف الفاظ لکھ کر جملے دوبارہ لکھئے ٹھیک ہے اب ادھر ہے جو ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اب بچوں آپ نے دیکھیں قسمت کا جو مترادف ہوتا ہے بچوں وہ نصیب بھی بولتے ہیں ہم اس کو تو اب ہمیں یہ جملہ اس طرح لکھا ہم نے پھر اس جملے کو ہم دوبارہ قسمت کو مترادف کیا ہوگا نصیب تو ہم کیا لکھیں گے جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اب نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں آؤ کہیں درخ کے سائے میں بیٹھ کر آرام کریں تو بچوں درخ کا کیا ہوگا مترادف شجر ٹھیک ہے درخ کا مترادف کیا ہوگا شجر تو ہم اس کا کیا جواب لکھیں گے آؤ کہیں شجر کے سائے میں بیٹھ کر آرام کریں جو لفظوں کے نیچے میں نے خط کشیدہ لال رنگ سے کیا ہوئے یعنی لال پین سے کیا ہوئے ہے آپ بھی اس کو بلو پینسل سے اس کو نیچے خط کشیدہ کریں گے پھر ان کو چینج کر کے تبدیل کر کے دوبارہ اس جملے کو لکھیں گے ٹھیک ہے بچوں اب تیسرا تیسرا ہے ہمارے جھنڈے کا رنگ سبس اور سفید ہے بچوں ہم اس کو جھنڈے کو آپ سوچیں جھنڈے کو ہم ایک اور لفظ بولتے ہیں پرچم تو مترادف کیا ہوا جھنڈے کا پرچم ہمارے پرچم کا رنگ سبس اور سفید ہے نمبر چار ہے ہمارا گھر آپ کے گھر کے قریب ہی ہے اچھا ہمارا گھر آپ کے قریب ہی ہے اس کا قریب کا کیا ہوگا بچوں مترادف نزدیک ہمارا گھر آپ کے گھر کے نزدیک ہی ہے حوث کرنا بہت بری عادت ہے بچوں حوث کا مترادف کیا ہوگا لالچ لالچ کرنا بہت بری عادت ہے اب حیدر ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے پڑوسوں کا خیال رکھیں اب واجب کا کیا ہوگا لازم ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے پڑوسوں کا خیال رکھیں اب بچوں یہ میں نے مشک آپ کو کر کے بتائی ہے اب آپ اپنی کاپی میں جس طرح میں نے پہلا کر رہا ہے آپ باقی بھی اسی طرح کریں گے یعنی خط کشیدہ کریں گے پہلے پھر ان کے مترادف جو ہیں وہ آپ اس کے نیچے جملے کو دوبارہ لکھ کر مکمل کریں گے نہایت بہترین خوشکتی کے ساتھ اس کام کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم بچوں آج ہم جماعت سوم کے اردو قوائد کا عنوان اعراب پڑھیں گے بچوں آپ عربی میں بھی جب قرآن پڑھتے ہیں یا قائدہ پڑھتے ہیں ادھر آپ اعراب دیکھتے ہیں یعنی زیر زبر پیج وغیرہ تو ان کو کیا کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں اس سے پہلے بھی میں پچھلی جماعت میں اعراب کا مطلب سمجھا چکی تھی لیکن ابھی بھی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں اعراب زیر زبر پیش بدلنے سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں یعنی بچوں جب ہم کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں اگر ہم ان میں زیر زبر پیش کا غلط استعمال کریں تو معنی بدل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی سمجھایا جا چکا ہے کہ عربی میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ زیر زبر پیش دیکھ کے پڑھئے ورنہ معنی تبدیل ہو جائیں گے تو اردو میں بھی یہی ہے اگر ہم زیر زبر پیش کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اب یہاں پر بیٹا دیکھئے دال مین زبر دم ہے ٹھیک ہے یہاں پر دم ہے زبر لگاوائے ہے اور یہاں پر پیش ہے دال مین پیش دم ٹھیک ہے اب دم کا مطلب کیا ہے کوئی بھی کھانے وغیرہ کو دم دینا تو اب یہ کیا ہے کیا جملہ بنائے ہیں امی نے بریانی دم پر رکھی ٹھیک ہے اور دم کا کیا ہے ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے اب کیا ہے یہ تے لام زیر تل تل دیکھیں آپ کسی کے چہرے پر کالا سا تل ہوتا ہے تو وہ تل ہے اور ایک کھانے کا بھی تل ہوتے ہیں تل ٹھیک ہے علی کی ناک پر تل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے تل تے لام زبر تل کیا ہے امی نے پکوڑے تل لیے ٹھیک ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گیا کہ احراب بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کو صحیح احراب لگا کر ہمیں جملے بنانے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم بچوں اس کے جملے کی طرف چلتے ہیں کہ یعنی اس کی مش کیا ہے علیف نون پیش ان ہے یہ اور یہاں پہ کیا ہے علیف نون زیر ان اب ان کا کیا جملہ بنائیں گے ان کے پاس میری کتابیں ہیں اب ان کا کیا کریں گے ان کپڑوں پر دھبے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان اور ان کا واضح فرق پتا چل گیا اب بچوں آپ نیچے ہیں لفظ مل مل کھلا کھلا ان کے آپ جملے بنائیں گے اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ احراب بھی لگائیں گے اور ان کے اچھے جملے بنائیں گے واضح خوشخطی کے ساتھ صاف سترا کام کریں گے اپنی کعپی میں اور اس مش کو مکمل کریں گے یہاں پر آپ اپنی کعپی میں اس وضاحت کو احراب کی جو وضاحت بہت آ رہیں گے اور اس مش کو بھی مکمل کریں گے مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ تمام جو مش میں نے سمجھائی ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کو اپنی کعپی میں بہترین خوشخطی کے ساتھ مکمل کریں گے اسلام علیکم بچوں ہم نے ہم آواز الفاظ کے بضاحت پڑی اس کو سمجھا اب ہم اس کی مش کی طرف بڑھتے ہیں دیئے ہوئے لفظ کے ساتھ کوئی ہم آواز الفاظ لکھیں نمبر ایک ہے یعنی یہ جو الفاظ دیئے گئے ہیں بچوں ہمیں اس کے ہم آواز الفاظ یہاں پر لکھنی ہوں گے جیسے پہلا لفظ ہے بچوں شاد شاد کا کیا ہوگا شاد آباد برباد ٹھیک ہے اب ہم اس کا دوسرا لفظ دیکھتے ہیں تارے تارے کا کیا ہوگا تارے سارے ہمارے اب بچوں یہ الفاظ دیئے گئے ہیں ہمیں ان کے کیا کرنا ہوگا بچوں ہم آواز الفاظ اس کے سامنے لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے تیسا لفظ ہے شان نمبر چار ہے گاؤں نمبر پانچ ہے تل دل نمبر چھے ہے جھومتا نمبر ساتھ ہے جانے نمبر آٹھ ہے کام نمبر نو ہے جالے بچوں بچوں ان کے سارے ہم آواز الفاظ سامنے لکھیں گے اور نہایت بہترین خوشخطی کے ساتھ آپ اس مشک کو مکمل کریں گے بچوں آپ ان کے درمیان جگہ چھوڑ کر کام کریں گے ان کے ساتھ ملا کے کافی میں نہیں کریں گے اس پیس دے دے کے یہاں پر کام کو مکمل کر کے اپنی کافی میں مکمل کریں گے